چنگ میں میڈیکل کی طالبہ کا قدر نگراہ وسیرعالہ نے نوٹس لے لیا آئی جی پنجاب سے ریپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے ملزم ساجد اور اس کے بھائی امجد نیری اسوان الحق کی گاڑے پر فائرنگ کی گولی طالبہ تزین کو چالا کی چند روز زندگی اور موت کی کشم کش کے بعد لڑکی دم توڑ گئی مزید کیا تفصیلات انچانتے ہیں اسرار خان سے جی اسرار اپڈیٹ کیجئے گا موجود ہوں رائیوینڈ روڈ پر ایگرکس ٹاؤن فیس تھری میں یہاں پر فائرنگ کا ایک واقعہ چار نومبر کی شام سات بچ کر چالیس منٹ پر پیش آیا تھا جس میں ملزم ساجد اور اس کے بھائی ماجد نے معمولی جھگڑے کے بعد شہری رزوان الحق کی گاڑی پر فائرنگ کی فائرنگ کی زد میں آ کر شہری رزوان الحق کی بھانجی تیس سالہ تزین شدید زخمی ہوئی جسے فوری طبیع امداد کے لیے جناہ ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن لڑکی چند روز تک ہسپتال میں زیرے علاج رہی گیارہ نومبر کی رات وہ چل بسی پولیس کا کہنا ہے کہ چار نومبر کو ہی فائرنگ کا یہ مقدمہ درچ کر لیا گیا تھا جس میں ملزم ساجد اس کا بھائی ماجد نامزد کیے گئے جبکہ دو نامعلوم ملزموں کو بھی شامل کیا گیا تھا اس کے بعد جب بھی ہلاکت ہوئی تو قتل کی دفعہ تین سو دو کابی اس مقدمے میں اضافہ کر لیا گیا اس حوالے سے پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس مقدمے میں دو ملزموں کو گرفتار کیا گیا دیگر نے اپنی عبوری زمانتیں اٹھائیس نومبر تک کروا رکھی ہیں اس حوالے سے وزیراعلا پنجاب سید محسن رضا نکوی نے بھی نوٹس لیا ہے اس واقعے کا اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے آئی جی پنجاب کو یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات کریں اور واقعے میں ملوث ملزموں کو جلد از جلد گرفتار کر کے متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کریں سٹی فورٹی ٹو کی جانب سے متاثرہ شہری اور مدعی مقدمہ رضوان الحق سے رابطہ کیا گیا اور ان سے مقدمے کے حوالے سے ہونے والی اب تک کی پیشرفت کے بارے میں جاننے کی کوشش کی گئی لیکن مدعی مقدمہ نے کسی بھی قسم کا موقف دینے سے انکار کیا ہے جی